بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علیہ میرے پیارے پیارے بیورس تو الحمدللہ آج ہم نے اچار گوشت بنایا ہے بہت ہی زبدیس قسم کی ریسپی بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ کچھ ہوں گے کھریت سے ہوں گے اور ہماری یہ جو نئی نئی ریسپی ہیں آپ ضرور ٹرائے کرتے ہوں گے الحمدلہ بہت ہی مزدار اور گالا قسم کا ہم نے اچار گوشت بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اسی طرح دعاوں میں یاد کیجئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد کروں گا تو ہم جس ریسپی میں یہ ڈال رہے ہیں آپ کو پتہ ہے گوشت کی ریسپی ہے اچار گوشت تو ہم دو ٹی سپون یہ کی اچار ڈالیں گے جس کا نام ہے کورما اچار دوسری بھی رحمہ الرحیم ککر چلا دیا ہم نے چھو لے کر آپ بھی ہم نے جلا دیئے اس میں ہم ایک کپ یہ بڑے والا ایک کپ ہے وہ آئل کا اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم ہمارا گرم ہو چکا ہے الحمدللہ دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز کو باریک باریک کار دیا ہے تو وہ ابھی اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم پیاز کو ہم براون کریں گے لائٹ براون اس کے بعد ہم اس میں گوشت بابیرہ ڈالیں گے بہت ہی سپیشل ریسپی بننے والی ہے انشاءاللہ اور اس میں ایک مشہور چیز ڈالیں گے شکار پر مشہور اچار تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھئے گا آپ ہم نے دو ٹی سپون وہ بھی ڈالنی ہے تو اچار گوشت ہے آپ کو پتا ہے بہت ہی ملدار ہے اس پی ہے ڈیفرنس سٹائل میں ہم پتا رہے ہیں ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا بیاس کو ہم نے بلکل لائٹ براون کیا ہے بلکل لائٹ براون آپ نے پیاس کو کرنا ہے اس کے بعد چار ٹی سپون ہم نے لسن چار ٹی سپون ہم نے ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے وہ ابھی اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن رہی اس کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم بھونیں گے تاکہ بہت پیارا فلیور آ جائے لسن اور ادرک کا دو تین منٹ کے بعد جو ہے بھوننے کے بعد لسن اور ادرک کو اس میں ہم پانچ پاو ہم اس میں گوشت ایڈ کریں گے ہم نے گوشت کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دی ہیں تو وہ ابھی اس میں ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن رہی اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے تقریباً پانچ دس منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے کوکر کا ڈکنا دینا ہے ہم اس کو ابھی بھونیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو ابھی بھونیں گے تقریباً چار منٹ گزر چکے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے آدھا ٹی سپون ہم نے ہلدی لے لیا آدھا ٹی سپون ہم نے جیرہ ثابت لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک لے لیا تو وہ چیزیں ساری اس میں ہم مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چار مرد گزر چکے ہیں ہم اس کو بھون رہے ہیں تو مزید ہم دو مرد اس کو اور بھی بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے پانی ڈال کے تو تقریباً دو تیری میڈ مزید گزر چکے ہیں ہم اس کو بھون رہے ہیں بھوننے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گوشت ہے نا اس میں بہت ہی فیلیور آتا ہے لصم اور درک کا اور یہ ابھی ہلدی بھی ہم نے ڈالی تھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کا رکھ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو لصم اور درک کا پیسٹ بنایا تھا جگ میں اس جگ میں ہم نے لصم اور درک کا پیسٹ بنایا تھا نا تو اس میں ہم نے ایک اڈد لیمو بھی ایڈ کر دیا ہے وہ پانی اس میں ابھی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمو کے پانی سے آپ کو پتا ہے بہت ہی پیارا فیلیور آتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اچھا یہ پانی جو ہے وہ تین گلاس ہے پانچ پاو ہمارا گوشت ہے اور یہ پانی ہم نے ڈالا ہے وہ تین گلاس ڈالا ہے تو الحمدلہ ابھی اس کو ڈھکنا دے کے بند کر دیں گے اپنے گوکر کو آج ہم نے بند کر دی ہے تو آج جلانے کے بعد جو سٹی آئی تھی اس کے بعد ہم نے 20 منٹ یعنی ٹوٹل جو سٹی چلی تھی وہ 20 منٹ چلی تھی اور آج ابھی ہم نے بند کر دی ہے ابھی اللہ رحمہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم دوبارہ اس کی آگ جلائیں گے تھوڑا سا پانی ہے یہ الحمدلہ سوک جائے گا اور گوشت بھی ہمارا تقریباً گل چکا ہوگا ہم چیک کر رہے ہیں ابھی ہاں تو تقریباً یہ ہاں ساٹھ ستر فیصد گوشت ہمارا گل چکا ہے تو بیورس کوکر میں پکانے میں ہمیں تھوڑی دکت ہو رہی تھی تو ساڑا جو ہے ہمارا چار گوشت تو کوکر سے کوکر سے نکال کے اس میں ہم پلٹی کر رہے ہیں دیکچی میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اس میں جو ہے تھوڑا آسانی ہوگی پکانے میں اس کو دیکچی میں ہم بھونیں گے تو الحمدلہ اس کا پانی بھی تھوڑا بہت سوک جائے گا اور گوشت بھی ہمارا جو بکایا رہا ہوا ہے گلہ نہیں اچھی طریقے سے تو وہ بھی گل جائے گا تو بھون کے پکانے کا مزہ الگ ہے تو اس کو مزید بھی اور بھونیں گے اس کو پانی بھی انشاءاللہ سوک جائے گا یہ تقریباً پانچ چیہ منٹ گزر چکے ہم بھون رہے ہیں اچھی طریقے سے اپنے اچار گوشت کو اس کے بعد نکس میں کسوری میتھی ڈالیں گے ایک ٹی اسپون چار ٹی ازمون ہم نے اچاری گوشت کا مس smok مصال لے لیا ہے اور ہلا ٹی اسپون ہم نے لے لیے اچھ پون ا Gender رہی یون FM لے لیا میتھی اس میں اچھبلیں ملے لیا ہم زمانتے ساڑے م happens اس میں چاہر گوشت میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم Trade طریقے سے اور بھی اس کو بھونیں گے ماشاءاللہ جو کسوری میتی کی خوشبو بھی آ رہے ہیں بہت ہی پیاری آ رہی ہے تو اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے بہت ہی مزیدار ہے اس کی بننے والی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اور ابھی تک میرے چینل کو جس نے سبکرائب نہیں کیا ہے وہ سبکرائب بھی کر لے اور ویڈیو کو تو لائک آپ کرتے ہیں یہی آپ کا پیار اور محبت ہوتا ہے آپ کی طرف سے وہ بہت ہی زبردست پانی بھی دیکھیں اس کا سوک چکا ہے اچھی طریقے سے تو مزید اس میں آگے بھی دیکھتے جائیں ہم کیا کیا ڈال رہے ہیں تو اچار گوشت ہم جو بنائیں گے انشاءاللہ اللہ وہ بہت ہی زبردست ریس بھی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ابھی ہم اس کو پانچ چی منٹ اور بھی بھونیں گے مزید ابھی تک ہمارا گوشت گھلا نہیں ہے اچھی طریقے سے گھلائیں گے بھی گھلائیں گے بھی مسالے ڈالنے کے بعد مزید بھی ہم نے اس کو بھونہ ہے تو اس کے پاس پانچ ٹماتر کو ہم نے گرائنڈ کر لیا اچھی طریقے سے ابھی وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان رہی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ مسالہ ڈالنے کے بعد بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے آنچ ہماری جو ہے وہ میڈین سے تھوڑی زیادہ ہے تو مزید بھی ہم اس کو پکائیں گے اور بھی اور اچھی طریقے سے اپنا گوشت کو گھلائیں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا ہی ریسپی کو بنائیے گا تقریباً پانچ سی منٹ کے لیے ہم اس کو ڈگنا دے کے بند کر دیں گے تاکہ مزید جو ہمارا گوشت ہے وہ بھی اور بھی اس میں خوشبو بھی آ جائے ذائقہ بھی آ جائے اور گل بھی جائے اچھا گوشت کا مسالہ اور دہی ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہری میرچیں پانچ ادت تو اندر اس کے یہ مسالہ ہمیں فل کرنا ہے بسم اللہ الحمدللہ دیکھیں ساری میرچی میں ہم یہ مسالہ فل کر چکے ہیں تو یہ ہم لاسٹ سے جب ہمارا یہ اچار گوشت پکنے والا ہوگا اس سے ہم پہلے یہ تھوڑی دیر پہلے یہ میرچی اس میں ہری ایڈ کریں گے تو تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کشمو بھی آ رہا ہے میں تو یہی کہوں گا آپ سے ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو الحمدللہ بہت ہی مزدار ریسپی بنے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں گوشت بھی الحمدللہ ہمارا گل چکا ہوگا جب تک ہم نے اپنے میرچوں کو ہری میرچوں کو فل کیا تھا مسالے کے ساتھ تو ہم نے اس کو رکھ دیا تھا ڈگنا بند کر کے اور بہت ہی گاڑا مسالہ بھی بند چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں دہی بھی ایڈ کریں گے وہ بھی ہم نے ابھی تک ایڈ نہیں کیے تو اب ہم اس میں آدھا کلو دہی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اللہ کے قدرت دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کشبو بھی آ رہے ہو 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 زبردست زبردست الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری کشبو بھی آ جائے گا الحمدللہ ہم نے اس کو دھٹنا دے کے بند کر کے رکھا ہوا سا دیوچی کو تو حمدللہ دیکھیں سالن نے اپنا اچار کو اس نے اپنا تیل بھی چھوڑ دیا ہے اور پانی بھی تکرابا سوک چکا ہے ہمارا الحمدللہ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا رنگ بھی آ چکا ہے تو ابھی ہمیں اس میں جو ہے آخر میں جو ہمیں یہ مرچی میں مسالہ بھر کے رکھا ہوا تھا تو وہ ابھی اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارا فیلیور اس سے بھی آ جائے گا الحمدللہ تو نمک ہم نے تھوڑا بھر چیک کیا تھا نمک تھوڑا سا کم تھا تو الحمدللہ ابھی ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ حضب زائطہ ہم نے نمک جو پیلے رکھا تھا تو آدھا ٹی سپون ہمیں اس میں جو نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو دینی آج پہ ہم نے اس کو ابھی کر دی ہے اور الحمدلہ فائنلی شیئٹ پہ یہ ابھی پک چکا ہے الحمدلہ اچھی طریقے سے گوشٹ بھی گر چکا ہے ہمارا تو بیورس دیکھیں پہلی بار یہ ایسا ہوگا یہ جو اچار ہے یہ کورما اچار ہے تو ہم جس ریسپی میں یہ ڈال رہے ہیں آپ کو پتہ ہے گوشٹ کی ریسپی ہے اچار گوشٹ تو ہم دو ٹی سپون یہ کی اچار ڈالیں گے جس کا نام ہے کورما اچار دوسری بھی ویرائیٹی ہے یہاں پر لیکن یہ آپ نے فرس ٹائم سنا ہوگا کہ یہ کسی اچار گوشٹ میں جو اچار ڈال رہی ہے اور وہ بھی جو شکارپر کی مشہور اچار ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو ہم نے بلکل کیمہ ہے جیسے مطلب کورما ہوتا ہے نا ویسے ہی تو اس سے اور بھی مزید ذائقہ بہت ہی بہترین آ جائے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ ویڈیو پوری دیکھیں گا آپ کوئی مزہ آنے والا ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارا اچار گوشٹ بلکل تیار ہو چکا ہے اس کی آنچ اب ہم تھوڑی دیر میں بند کریں گے تو ہم نے جو آپ کو یہ اچار دکھائی دی کیمہ آچار بلکل یہ ہم تھوڑی سی اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے جو اس میں ایڈ کریں گے تو اچھی طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے اچار گوشٹ میں یہ جو ہے کیمہ آچار ہم نے جو آپ کو دکھائی ہے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ شکابل کی بہت ہی مشہور آچار ہے تو ہم نے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ابھی آنچ ہم اپنی بند کر رہے ہیں بلکل اچار گوشٹ ہمارا ریٹی ہو چکا ہے تو ابھی ڈش آؤٹ بھی ہم اس کو کریں گے تو آج ہم نے بند کر لی الحمدلہ بلکل ریٹی ہو چکا ہے اویلی بھر اپنے اس کا اچار گوشٹ کا اوپر آ چکا ہے ابھی ڈش آؤٹ بھی کریں گے رحمت الرحیم اسلام علیکم کیا لے میرے پیارے پیارے ویورس تو الحمدلہ آج ہم نے اچار گوشٹ بنایا ہے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ کچھ ہوں گے کھریت سے ہوں گے اور ہماری یہ جو نئی نئی ریسپی ہیں آپ ضرور ٹرائے کرتے ہوں گے الحمدلہ بہت ہی مزدار اور گاڑا قسم کا ہم نے اچار گوشٹ بنایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اسی طرح دعاوں میں یاد کیجئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد کروں گا آپ ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا الحمدلہ اچار گوشٹ ہم نے بنایا بہت ہی لذیذ بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے تو اسی طرح سے زہیر آباد کو دیجئے اجارت مجھے بھی دعاوں میں یاد کیجئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ